لیکن 661 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی پیدائش ملک شام میں جس کو سیاہ کہا جاتا ہے ملک شام میں اس کی پیدائش ہی جس کا نام احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیہ ہے دنیا اس کو شیق الاسلام کہتی ہے بہت بڑا عالم کہتی ہے جہاں تک علم کا تعلق ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا اعلیٰ عزت فاضل بریلوی نے ابن تیمیہ کے بارے میں فتح و رضویہ میں یہاں ایک مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ اس کے پاس علم بہت تھا لیکن علم کے مقابلے میں عقل بڑی چھوٹی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ علم کو رکھنے کے لئے اس کے پاس عقل کی کمیہ پڑ گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ گمراہیت کی طرح مائل ہو گیا 661 ہجری میں اس کی پیدائش ہی شام کے اندر اور 678 ہجری کے اندر دمشقی جیل کے اندر اس کی موت ہوئی وجہ کیا تھی موت کی مقتصر وجہ میں بتا دوں اس نے فرقہ مجسمیہ کے عقیدے کو دوبارہ زندہ لیا اور زندہ کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا عقیدہ یہ بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے اس کا جسم ہے اور قرآن عظیم میں جتنی وہ آیتیں آئیں ہیں جہاں ید کا لفظ آیا ہے یا عین کا لفظ آیا ہے آنکھ آیا ہے رجل لفظ آیا ہے ید لفظ آیا ہے تو جتنے بھی اس طرح کے الفاظ ہیں جو جسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں نہ یہ آیت متشابہات ہیں اور نہ یہ جو ہے حروف مقتات ہے بلکہ اس کے معنی جو ہے وہی ہے اور ہم ظاہران اس معنی کو مانتے ہوئے ہم ظاہری چیز پر اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہاتھ فرمایا تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے اگر اللہ کہیں اپنے پیروں کا ذکر کیا ہے تو اللہ کے پیر ہے اللہ نے آپ کا ذکر کیا ہے تو اللہ کی آنکھیں بھی ہیں اگر وجہ کا ذکر کیا ہے چہرے کا ذکر کیا ہے تو اللہ کا چہرہ اور مو بھی ہیں یہاں تک کہ اس نے اس تعلق سے کچھ کتابیں لکھنی شروع کی اور پھر عقیدہ جسم سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آیا ہے کہ چونکہ اللہ جسم رکھتا ہے تو اپنے جسم کے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ اس نے عرش بنایا اور عرش کے اوپر وہ جلوہ گر ہو گیا عرش پر وہ مستوی عرش پر بیٹھا ہوا ہے اپنی اس عقیدے کے تعلق سے اس نے کچھ دلائل دینے کی کوشش کی علماء نے اس کے دلائل و قرد کیا اور واضح کیا ہے کہ جن دلائل کی بنیاد پر تو اللہ کو عرش پر مستوی مانتا ہے یہ عرش پر بیٹھا تسلیم کرتا ہے یہ وہ دلائل نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ باطی لقیدے کو تسلیم کیا جا سکے اللہ جسم سے بھی پاک ہے یہاں تک کہ اس زمانے میں باقاعدہ علماء نے اس سے مناظرے کیے اور جب یہ مناظرے میں اس کو شکست ہوئی اور یہ مناظرے میں ثابت نہ کر سکا تو اس زمانے کے بعد شاہب وقت نے اس کو جیل میں ڈال دیا کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد ابن تیمیہ نے پھر توبہ کی کچھ علماء کی طرف خطوط لکھئے جیلی سے کہ آپ بادشاہ وقت سے میری سپارش کیجئے اور میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے لقیدے سے باز آتا ہوں بہرحال علماء نے اس کی توبہ کو جب دیکھا اور اس کے پسٹاوے کو دیکھا علماء نے بادشاہ سے سپارشے کی کہ ابن تیمیہ کو جیل سے رہا کر دینا چاہیے اس لئے کہ وہ اپنے باطی لقیدے کو چھوڑ چکا ہے چنانچہ علماء کی سپارشوں کے بعد بادشاہ نے اس کو جیل سے آزاد کیا لیکن ابن تیمیہ جب جیل سے باہر آیا کچھ عرصے ٹھیک رہا اس کے بعد پھر اس کا مجاز بگڑا اور اس نے پھر وہی ساری بقواہ سے شروع کر رہا ہے ابن تیمیہ پھر یہی کہتا رہا کہ نہیں یہی عقیدہ میرا صحیح ہے جو میں عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ عرص پر بیٹھا ہوگا اور جس وہ رکھتا ہے اور اس تعلق سے اس نے چند کتابیں لکھنی شروع کی اپنے فتاہوں میں بازابتہ اس نے لکھنا شروع کیا کہ اللہ تعالی عرص پر جلوہ گئے رہے دوبارہ پھر اس کو جیل میں ڈالا گیا کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد پھر اس نے توبہ کی پھر معافی مانگی پھر رجوع نامیں بھیجے نتیجہ یہ ہوا کہ اس بار پھر اس کو معاف کیا گیا پھر جیل سے باہر آیا آنے کے بعد کچھ عرصہ ٹھیک رہا اور پھر اس کے بعد وہی حال تھا گویا دوسرے لفظوں میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ماورہ ہے کہ کتے کی دم تیڑی کی تیڑی وہ اس کی کیفیت تھی کہ کسی طرح بھی وہ اپنے باطل عقیدے سے توبہ کرنے کے لئے تیار نہیں تیسری مرتبہ جب جیل میں ڈالا گیا تو اس طرح جیل میں گیا کہ بھی ساتھ سٹھاویس میں اس کا جنازہ ہی جیل سے باہر نکلا بہرحال یہ ابن تیمیہ کے عقائد تھے اور اس کے بہت سارے باطل عقائد اس کے فتاووں میں موجود ہیں اور کچھ مستقل کتابی بھی اس تعلق سے اس نے لکھی چنانچہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہوں اس کے تعلق سے یہ کتاب آپ کے سامنے ہیں اور جتنی میں کتابیں یہاں دکھا رہا ہوں آپ کو مانیٹر پہ اس وقت میرے پاس ٹیبل پہ بھی وہ موجود ہیں اگر کسی صاحب کو بھی کتاب کے کسی بھی حوالے پر شبہ ہو تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تقریر کے بعد رات بر میرا یہاں قیام ہے صبح میری روانگی ہے بہت گھنٹے میں یہاں رہوں گا تو تقریر کے بعد میری قیامگا پر تشریف لاکر اپنے شبہات کو اور اپنی جو شک و شبے کو ہے وہ دور کر سکتے ہیں یہ فتاوہ حدیثیہ ہے حضرت امام ابن حجر الحیتمی المقی رحمت اللہ علیہ کی جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں نو سو نو ہجرین کی پیدائش ہے اور نو سو شہرت تر ہجرین میں ان کا بھی سال ہوا انہوں نے ابن تیمیہ کے بعض اقائد اپنے فتاوے میں بیان کیے اور لکھا کہ ابن تیمیہ کی گمرائیت کا سبب کیا تھا اس میں بہت سارے عقیدے ہیں چونکہ موضوع ابن تیمیہ کے اقائد نہیں ہے بلکہ عرش پر کون یہ ہمارا موضوع ہے اسی تعلق سے ہمیں گفتگو کروں گا اور اللہ کا جسم ہے یہ اس کا عقیدہ اسی پر ہماری بات ہوں گی ورنہ اس نے ماذا اللہ صحابہ پہ بھی تنقیرے کی یا تک کہا کہ حضرت علی سے بڑی بڑی خطائیں ہوئی حضرت عمر نے خطا کی طلاق کے مسئلے کے معاملے میں اس نے اقتلاف کیا یہ پہلا شکس تھا کہ اس نے تین طلاق کو ماننے سے انکار کیا اس کے بہت سارے بات ہی لقائے تھے لیکن آئیے صحابہ نمبر 116 ہے امام ابن حجر الحتمی البقی رحمت اللہ علیہ 116 پر اس کا عقیدہ ایک بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا قول یہ تھا کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا قول ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے وہ کہتا ہے ابن تیمیہ کہ اللہ کا جسم ہے وہ جسم رکھتا ہے اور جب جسم کی بات کی تو مطلب اس نے اللہ کے سارے آزا کو تسلیم کیا ہاتھ پیر کان ناک سب مان لی اور پھر کہتا ہے کہ اس کے لئے جہت سمتیں بھی ہیں سمتیں انسانوں کے لئے ہوتی ہیں مخلوق کے لئے بشر کے لئے جیسے مشرق مغریب شمال جنوب اوپر نیچے دائیں بائیں یہ جو سمتیں ہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سمتوں میں گھرا ہوا ہے سمتوں سے وہ پاک نہیں ہے اور پھر کہتا ہے والی انتقال وہ جگہ بھی بدلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ رہتا ہو جگہ بھی تبدیل کرتا ہے کبھی کہیں ہو کبھی کہیں ہو وَنَهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ وہ ٹھیک عرش کے برابر ہے جتنا بڑا عرش ہے اس کا جتنا تقت ہے اس کا اتنا ہی بڑا ہے لازگر و لازگبر نہ عرشے چھوٹا ہے نہ ہی عرشے بڑا ہے ٹھیک عرش کے برابر ہے یعنی جسم بھی مانا اور اس جسم کو بھی محدود جانا اسے لیمیٹڈ کر دیا اور کہا جتنا بڑا عرش ہے نہ اسے ایک انچ بڑا ہے نہ ایک انچ چھوٹا ہے ٹھیک عرش کے برابر ہے اور جسم رکھتا ہے تو ابن تیمیہ نے یہ بات سب سے پہلے جو ہے پھر کہ مجسمیہ کے عقائد کو زندہ کیا دوبارہ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے منحاج و سننہ اس وقت ٹیبل پر بھی ہے اس کا حاشیہ ہے جل نمبر دو کا اور صفحہ نمبر چھبیس ہے اس پر ابن تیمیہ سب جسم نہیں مانتا بلکہ اللہ کے لئے جسم کے ساتھ حرکات و سقنات کا بھی عقیدہ رکھتا ہے جیسے انسان حرکت کرتا ہے ہلتا ہے ڈلتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے وہ ہلتا ہے ڈلتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے آتا ہے جاتا ہے سب ہے وہ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے بے شک اللہ زندہ ہے ہائی ہے اور قیوم ہے خود زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جیس طرح کے افعال چاہتا ہے انجام دیتا ہے وَا يُو تَحْرِقُوا اِزَا شَابْ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ وہ حرکت بھی کرتا ہے یو تحرِق ہوتا ہے یعنی ہلتا ڈلتا بھی ہے یو تحرِق عربی میں اس کو اگر ہم اگریزی میں تانلیشن کریں گے نا اس کا ترجمہ بنتا ہے وائبریٹ ہونا وائبریشن یعنی خدا جو ہے ماز اللہ ہلتا ڈلتا ہے اسے وائبریٹ ہوتا ہے نہ موبائل وغیرہ یا کوئی چیز ویسے اللہ بھی ہلتا ڈلتا ہے اس پر لرزہ بھی تاری ہوتا ہے وَا يُو قَبْزُو وہ اپنے آپ کو سمیٹ بھی لیتا ہے وَا يُو بَسْتُو اور اپنے آپ کو جب چاہتا ہے پھیلا بھی لیتا ہے وَا يُقُومُو وَيَجْلِسُو اِزَا شَابْ وہ جب چاہتا ہے اٹھتا ہے اور جب چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اٹھتا بھی ہے بیٹھتا بھی ہے ہلتا بھی ہے ڈلتا بھی ہے اپنے آپ کو پھلا بھی لیتا ہے اپنے آپ کو سکڑا بھی لیتا ہے یہ ایک اتنا گھٹی آقیدہ ہے جو آج تک چودہ سو سال میں کسی نے بیان نہیں کیا اور اپنے تیمیہ نے اپنی کتاب منحاج السنہ جل نمبر دو صفحہ چھبیچ پر اس کو ہاشیے میں بیان کیا ہے اور ہاشیے میں بیان کرے کہ بلکل واضح لفظوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم کھیچتان کے مفہوم پیدا کر رہے ہو یا بات کو کھیچ کر بتانی کی کوشش کر رہے ہو بلکل واضح لفظوں میں کہا اس نے کہ اللہ اپنے آپ کو سمیٹتا بھی ہے پھیلاتا بھی ہے اٹھتا بھی ہے بیٹھتا بھی ہے وہ جو چاہتا ہے اس طرح کی حرکت کرتا ہے یہاں تک کہ اسی عقیدے کو بھر بعد میں غیر مقلدینوں نے جب اپنا لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے ان کی جماعت کے مولوی صاحب گزرے جن کا نام ہے وحید الزمان انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حدیت المہدی یہ کتاب آپ کو مانیٹر پر میں دکھا رہا ہوں اور یہ ٹیول پر موجود ہے اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ حدیت المہدی ہے اس میں تین چار ان کی کتابیں ہیں عرف الجادی کنزل حقائق اور حدیت المہدی حدیت المہدی کا صفحہ نمبر نو ہے اور اس کی جل نمبر ایک ہے کیا کہتے ہیں جناب یہ جرح سنل لیجئے وَلَحُوْ تَعْلَى وَجْهُنْ وَعَيْنُنْ وَيَدُنْ وَقَفُنْ وَقَبْزَتُنْ وَأَصَابِئُنْ وَسَاعِدُنْ وَزَرَاونْ وَصَدُرُنْ وَجَنُنْ وَحَقُبُنْ وَقَدَمُنْ وَرِجْلُنْ وَسَاقُنْ وَقَلَافُنْ یہ اللہ کی صفت وحید و زماغ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ اہلِ حدیث جماعت کے بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ ہندوستان میں اہلِ حدیث فرقے کو بڑاوہ دینے والوں میں یہ ذات مانی جاتی ہے حضیت المہدین کی بڑی مشہور کتاب ہے اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے عقیدہ یہ ہے کہ وجہن اس کا چہرہ ہے اللہ کا چہرہ بھی ہے اور اس کی آنکھ بھی ہے اللہ آنکھ بھی رکھتا ہے اچھا یہاں انہوں نے واحد کا سیکہ استعمال کیا ہے یعنی گویا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی جو آنکھ بھی ہے وہ ایک ہی آنکھ ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا تصور کیجئے ایک طرف کہا کہ جسم بھی ہے اور یہ اب جسم کی ساگت بیان ہو رہی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ پوشیدہ طور پر یہ دجال کو مانتے ہو اور ایسا نہ ہو کہ جب دجال آئے تو کہے یہی خدا ہے کیونکہ ہمارے مولانا صاحب بتا چکے ہیں وہ کہیں گا میں خدا ہوں تو کہیں گے دیکھو خدا کا جسم بھی ہے ان کا جسم بھی ہے اور ایک آگ کے آدمی ہے یہ بھی تو لیادہ دجالی تو ہمارے خدا نہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دجال کی خدای کے دعوے کے لئے راستے ہموار کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ اینن اس کی آنکھ ہے اور یدن اس کے ہاتھ ہے یہ بھی واحد کسے گا ہے کہ ایک ہی آتھ ہے لیکن تصنیہ میں بھی کبھی کبھی ید جو ہے تصنیہ میں مان لیا جاتا ہے چلیں یہاں تعویلیں لیکن آنکھ میں تو کوئی تعویل نہیں ہے کہ وہ واحد استعمال کیے انہوں نے اور پھر کہتے ہیں وَقَفُونَ اس کی ہاتھیلی بھی ہے وَقَوْزَتُونَ اس کی مُٹھی بھی ہے وَسَابِونَ اس کی اُنگلیا بھی ہے حالانکہ اُنگلیوں کی تعداد انہوں نے نہیں بیان کی کہ کتنی اُنگلیا ہے لیکن بیرال انگلیوں کو بھی مانا اور وَسَابِونَ اس کی کلائی بھی ہے وَزَرَأُنَ اس کی کُہْنِ بھی ہے وَسَدْرُنَ اس کا سینہ بھی ہے وَجَنْبُونَ اس کا پہلو بھی ہے حَقُونَ اس کی کوخ بھی ہے پیٹ بھی رکھتا ہے خدا ماز اللہ وَقَدَمُونَ اس کے قدم بھی ہے وَرِدْلُونَ اس کے پیر بھی ہے وَسَاکُونَ اس کی پِندلی بھی ہے وہ کنافن اس کے بغل اور بازو بھی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کیلئے آپ ہاتھ سبھی مانے دیا چہرہ مانا آنکھ مانی ہاتھ مانا انگلیاں مٹی ہتیلی کلائی کونی سینہ پہلو کوک پینڈلی پیرس ساری چیزوں کے انہوں نے تسلیم کیا